رمضان المبارک میں رولز اور سموسے ہر گھر میں بہت ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں لیکن جن رولز کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو رولز والی پٹیوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم ایکس کی مدد سے کریپس بنائیں گے اور خود ہی گھر میں بغیر آٹا گوندے بہت ہی مزے کی ہم یہ رولز تیار کریں گے لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چینل پ پریس کیجئے گا اور جو لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں ویڈیو کو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار سی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ایک کپ دودھ آدھا کپ پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ویڈ کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ بھر کے میدہ اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تاکہ میدہ اس مکسک کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور کوئی بھی لمز اس کے اندر موجود نہ رہیں ہمیں اس کے اندر گٹلیاں نہیں جائی ہیں اس لیے آپ نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی کنسسٹنس سے دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کتنا پتلا رکھنا ہے تو اس کے بعد ہم پھر اس کے کریپس تیار کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی رنی سی اس کی ٹھیکنس ہے آپ اسی طریقے سے اس کو بنائی گا یہ بہت زیادہ آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے ایک نون سٹیک فرائپن دیا ہے اور اس کو ہم آئل کے ساتھ گریز کر لیں گے آپ اس کو طوے پر بھی بنا سکتے ہیں یا پھر بغیر نون سٹیک کے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے یہاں پر چولے کا فلیم ہلکا رکھنا ہے جیسے ہی ہمارا فرائپن ہلکا سا گرم ہوگا اس کے بعد ہم اس میں یہ میٹریل ڈال دیں گے اور جو ایکسٹرا ہوگا اس کو ہم نکال لیں گے اس کے بعد جیسے ہی یہ ایک سائٹ سے پک جائے گا یہ ہلکی سی سائٹ سائٹ سے چھوڑ دے گا تو آپ ہاتھ سے ہی اس کو پلٹا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی چمچ کی مدد سے بھی آپ اس کو الٹا سکتے ہیں اور دونوں سائٹوں سے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا پکا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی پلٹ میں نکال لیں گے بہت زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ڈالیں گے اور ہر دفعہ آپ کو اس کو فرائپن کو گریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس نون سٹک فرائپن نہیں ہے تو پھر آپ ہر بار ڈالتے ہوئے اس کو آئل سے گریس ضرور کیجئے گا اور جتنا بڑا آپ کا فرائپن ہوگا اتنے ہی سائز کے آپ کے رولز بنیں گے یہاں پر جو میں نے ایک انڈا لیا تھا اس سے میں نے بارہ یہ جو گریپس ہیں یہ بنائے تھے تو اس سے بارہ رولز بن کر تیار ہو گئے تھے اگر آپ کا فرائپن بڑا ہے تو تھوڑے سے کم بن جائیں گے اگر آپ کا فرائپن کا سائز چھوٹا ہے تو تھوڑے سے چھوٹے بنیں گے اس کے بعد اب ہم اس کا میٹیریل تیار کریں گے جس کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ون ٹی سپون لہسن جو ہے وہ چاپ کر کے ڈال دیا تھا اور اب ہلکا سا اس کو ایک دو منٹ کے لیے پکایا اور اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون میدہ ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے مسترد پاودر ایڈ کیا ہے اگر مسترد پاودر نہیں ہے تو مسترد پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سکپ بگر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بہت ہی ہلکا سا بھونیں گے صرف ایک منٹ کے لیے اس کو آپ مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر ون ٹی سپون اور سالٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ایک پر پھر سے ہم اس مٹیریل کو مکس کر لیں گے یہاں پر ہم اس کی وائٹ ساوز تیار کر رہے ہیں جو کہ تھک والی ہے تو اس کے لیے میں اس میں ڈال دوں گی تین بٹا چار کپ دودھ دودھ کے ساتھ اب جیسے ہی آپ اس میں دودھ ڈالیں گے تو یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا اس لیے ہم اس کو ہینڈ بیٹر سے ہی مکس کریں گے اور لمز بننے سے پہلے پہلے ہم اس کو جلدی جلدی سے بیٹ کریں گے اور اس کو ہم تھک کر لیں گے اس کو ہمیں اتنا تھک کرنا ہے جس طرح سے ہلوہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ کنارے چھوڑ دے گا اور اس کے بعد پھر ہم چولے کا فلیم جو ہے وہ بند کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہماری یہ جو وائٹ سوس ہے اس کو بھی تھوڑا سا اور پکنا ہے یہاں پر ہم لو فلیم پر ہی اس کو پکائیں گے آپ نے آنچ تیز نہیں کرنی یہ دیکھیں اب یہ کنارے چھوڑنا شروع ہو گیا ہوا ہے اور یہ سینٹر میں اکٹھا ہو جائے گا اس طرح سے یہاں پر جو ہے اب ہم اس کے اندر اپنی ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہماری جو وائٹ سوس ہے یہ تیار ہو جائے گے ویجیٹیبلز آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف گاجر لی تھی دو ٹیبل سپون کارن لیے ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے بند کو بھی لی ہے دو میں نے شمنا مرچیں چھوٹی سی کارٹ لی تھی تھوڑا سا پیاز لیا ہے ایک چھوٹی پیاز کو چھوٹا چھوٹا کارٹ لیا تھا یہ ساری ویجیٹیبلز لی ہیں اور اس کو ہم اس کے ساتھ مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو سوس ہے وہ میں نے ٹھک رکھی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کے اندر ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے تو ویجیٹیبلز پانی چھوڑتی ہیں تو اس لیے یہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے گی لیکن آپ نے اس کو بھی فیلحال گاڑا ہی رکھنا ہے آپ اس کو پہلے سے ہی پتلہ نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے تو اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چلی فلیکس تقریباً ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم اس میں چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے ون کپ چکن ایڈ لیا تھا چکن کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ اور دو لانگ اور نمک کے ساتھ میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو شریڈ کر لیا اور شریڈ کرنے کے بعد ہم نے وائٹ سوس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہاں پر ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے جیسے ہی ہماری سوس جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چیز یہاں پر میں نے سلائس والا چیز لیا ہے آپ چاہیں تو موزیلا چیز بھی لے سکتے ہیں چیڈر چیز بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دو منٹ کے لیے صرف میں نے اس کو ہلکی آنچ پر دم پر رکھا اور اس کے بعد میں نے چولے کا فلیم آف کر دیا ہے چیز ملٹ ہو چکا ہوا ہے ایک بار ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ہماری جو سوس ہے یہ بالکل ریڈی ہے ہمارے جو کریپس ہیں اس کے اندر ایڈ کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے کریپس بنائے تھے اس میں اس کو بھر دیں گے کریپس ہمارے بالکل تھنڈے ہو چکے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے یہ بنے ہیں بہت ہی سوفٹ اور پتلے پتلے سے ہمارے یہ کریپس یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں وہ فیل کر دیں گے جو کہ بھی ہم نے بنائی ہے یہاں پر ہم کریپس کو فرائی کرنے کے لیے ایک کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ وہی میٹریل جس سے ہم نے کریپس بنائے تھے اسی کو میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا ہم اسی میں اس کو ڈپ کر کے بعد میں فرائی کریں گے یہاں پر میں نے تھوڑی سی وائٹ ساوس کی جو فیلنگ ہے وہ اس کے اندر ڈالی ہے اس کو تھوڑا سا لمبائی کے روح میں کیا ہے دونوں سائٹ سے اس کو کور کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ٹائٹ سا رول جو ہے وہ بنا لیں گے اور اس کے پاد اند پر بھی ہم نے وہی میٹریل لگانا ہے جس سے ہم نے یہ کریپ بنائے تھے آپ تھوڑا سا سپون سے یا فنگر کی مدد سے آپ اس کے اوپر وہی والا میٹریل جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس سے یہ بہت ہی اچھے سے چپک جائیں گے اور بلکل بھی نہیں کھلیں گے اس کے بعد ہم ان کو رولز کو بناتے ہوئے سائٹ پر رکھتے جائیں گے اور اسی طرح سے سارے جو ہم یہ رولز ہیں ان کی فلنگ بنا لیں گے اب ان رولز کو پہلے ہم اسی مکسچر میں ڈپ کریں گے جن سے ہم نے یہ کریپس بنائے تھے اور اس کے بعد ہم ان کو فریش بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو فرائی کریں گے یہاں پر میں نے تین سے چار سلائسز بریڈ کے لیے تھے اور اس کو میں نے گرائنڈر والا جو جگ ہوتا ہے اس میں میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور یہی فریش بریڈ کرمز میں استعمال کرتی ہوں اور آپ اس طرح سے اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا کے ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے فریز ہوتے ہیں جب چاہیں آپ نکال کر ان کو فرائی کر سکتے ہیں اس طرح سے سب کو آپ لگاتے ہوئے ایک سائٹ پر رکھتے جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر ہم ان کو فرائی کر لیں گے ہم نے آئل پہلے سے گرم کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم اس کو دونوں سائٹ سے گولڈن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے جب ایک سائٹ تک جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ ٹرن کریں گے ہمارے رولز جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں بہت ہی مزے کی یہ رولز بن کر تیار ہوتے ہیں باہر سے یہ کرسپی ہیں اور اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ ہیں اس کے اندر جو ہم نے فیلنگ کی ہے اس میں چیز اور ویجیٹیبلز اور چکن کا سائکہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے آپ ان رولز کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ رولز کیسے لگے ہیں ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ